بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا دوست محمد اسمان تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہونڈا سیوک جو ہوتی ہے اس کے فرنٹ حصے کا کام کیسے کے جاتا ہے اور اس پر کتنی کاؤس چاہتی ہے دوزار چوبیس میں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے جو ہے ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے گا تو تاکہ آپ کو صحیح صحیح ہر چیز کے بارے میں نالج اور سمجھا سکیں تو فرینڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جناب اس کی ہم فرنٹ گارٹری جو ہوتے ہیں یہ پوری بتاریں گے اس گاڑی میں جو ہے کچھے میں جب یہ گاڑی جاتی تھی تو اس میں ایک کھڑک تھی تو اس کا جو ہے ہم اس لیے اس کا جو فرنٹ حصہ ہے پورا یہ گاڑری جس کو ہم بولتے ہیں اس کی پوری نیچے بتاریں گے اور اس کے بوش وغیرہ جو ہوتے ہیں سارے اور یہ سٹیرنگ وغیرہ جو ہوتا ہے اس کا بھی ہم چیک کریں گے کہ کیا سی ہے سٹیرنگ ویس کا جو ہے بہت زیادہ کھڑک رہا تھا اس کے اندر بسکلی ایک جو ہے سٹیرنگ راڈ ہوتا ہے اس میں بوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بوش جو ہے جب لوز ہو جاتے ہیں تو گاڑی جو ہے جب کچھے میں جب لگتی ہے تو خاص کر کچھے والی سینڈ میں جو ہے اس کی بہت زیادہ کھڑک محسوس ہوتی ہے گاڑی میں تو یہ گاڑی کا جو ہے یہ سٹیرنگ سمنی کا اوپر قابلہ ہم کھولیں گے بارہ نمبر گوڑا یہ قابلہ کھولیں گے اور یہ باقی اس کے گاڑی کا قابلے ویقیرہ اور یہ ٹھیکے قابلے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم کھولیں گے تو یہ گارڈے ہم نیچے تار دیں گے یہ جو ہونڈا سیوک ہوتی ہے اس میں جو ہے کراس کے اندر جو کراس ہوتا ہے اس کو لاک کرنا پڑتا ہے ایک 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 پوزیشن پر لاک کرنا ہوتا ہے تو اس کو لاک کر کے کھولنا ہوتا ہے اگر اس کو ہم لگاتے وقت آؤٹ سائیڈ پر لگا دیں گے تھوڑا سا یہ نہیں کہ غلط لگا دیں گے تو اس کا جو ہے وہ ریبن جو ہوتی ہے وہ ٹوڑ جاتی ہے جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا حارن جو ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے کام کرنا چھوڑ جاتا ہے تو لہٰذا یہ جو ہے بہت ذمہواری بہلا کام جناب ہوتا ہے تو اس کو جو ہے بہت دیکھ سن کے کیا جاتا ہے تو ہم مکینک لوگوں کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہر کام کو جو ہے اتیار سے کرنا پڑتا ہے تاکہ اس میں ہمارا اپنے نقصان سے بھی ہم بچ سکیں اور اگلے گاڑی والے کو بھی نقصان سے بچ سکیں تو یہ اس کا جناب سٹیرنگ ہے یہ دیکھیں سٹیرنگ سمبلی اس کی ہم کھول رہے ہیں اس کا بوش جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گاڑی کچھے میں بہت زیادہ کھڑ کر رہی تھی تو اس کو جو ہے ہم خرادیہ کے پاس بھی بھیجیں گے تیار کروانے کے لیے اور باقی اس کے چمٹے کے بوش وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کھول کے چیک کریں گے اگر چمٹے کے بوش وغیرہ خراب ہوتے ہیں بال جارنٹ وغیرہ تو اول تو یہ نئی گاڑی ہے اس کے بال جارنگ گرہ جو ہے اگر جنون ہو تو وہ تو پریس ہو جاتے ہیں دو بر تین بار پریس ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جناب اس کے جو بوش جہاں تک بوشوں کی بات ہے بوش بہت اس کے مہنگے ہوتے ہیں بہت ایکسپنسیو ہوتے ہیں ایک سنگل بوش جو ہے اوریجنل پانچ پانچ ہزار کا ہوتا ہے اور اس میں چمٹوں میں دو قسم کی بوش ہوتے ہیں ایک چمٹے میں ایک چھوٹا بوش ہوتا ہے اور ایک جو ہے بڑا بوش ہوتا ہے چمٹوں کا ٹھیک ہے تو آگے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میں آپ کو آسا آسا گائیڈ کر رہا ہوں اس کی الیکٹرک موٹر لگی ہوئی ہے سٹیرنگ پر جس سے سٹیرنگ جو ہے پاور سٹیرنگ کی طرح کام کرتا ہے اس میں جو ہے الیکٹرک موٹر لگی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہوگا تو یہ اس کی سٹیرنگ سمبلی جنابی ہم نے کھول دی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے ٹائر آڈ کے بوش ہوتے ہیں سسپنشن بوش بھی ان کو بولا جاتا ہے تو ان کو بھی کھول کر ہم جو ہے یہ کی تسلی کریں گے اگر یہ لوز ہوئے تو ان کو جو ہے ہم چینج کریں گے اگر لوز نہ ہوئے تو انہی پہ ہم جو ہے اس کی گریسنگ بیرا کر کے اس کو دوبارہ لگا دیں گے اس کے ٹائر آڈ کے جو ہیں قابلے لگے ہوتے ہیں بارہ نمبر کے قابلے لگے ہوتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جناب یہ ٹائر آڈ آ گیا ہے اور اس کے بوش ٹھیک ہیں یہ بوش ٹھیک ہے اس کے یہ اوریجنل ہیں یہ پہلی بار گاڑی کھولی ہے ہماری شاپر اس کے بوش دیکھیں یہ سمبلی کا بوش ہے چیک ہو رہا ہے یہ اس کا بوش نیا لگے گا اور اس پہ جو خرچہ تقریباً خدا دیا لیتا ہے جناب وہ ہونڈا سیویک کا پچیس سو سے تین ہزار بیعہ خرچہ جو ہے بوش کا آتا ہے سٹیلنگ بوش کا اور یہ اس کے چمٹے ہیں یہ دیکھیں اس کے بوش ٹھیک ہیں یہ بچ گئے ہیں اس کے بال جائن وغیرہ ہم خود پریس کریں گے اور اس طرح سے اس بندے کا جو خرچہ ہے وہ مناسبی آئے گا میں آپ کو سنگل سنگل کر کے بتا رہا ہوں آگے آپ جمع تفریق جو ہے کر سکتے ہیں پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اور مکینکی جو کاس جنابس پہ آئے گی تقریباً ہمارے ہاں ادھر پین تیس سو سے چار زار پیا ہونڈا سیویکس کی جو ہے یہ مکمل فرنٹ حصے کی مزدوری لی جاتی ہے کیونکہ حصہ تو ہم نے پورا ہی کھولنا ہوتا ہے زہر سے بات ہے ہماری کاؤسٹ اتنی ہی ہوتی ہے اگر سٹیرنگ کا کام کرانا ہو یا بوش وغیرہ ریپلیس کرانے ہو تب بھی گاڑری ہی اٹھتی ہے پوری زہر سے بات ہے ہماری محنت تو اتنی ہی ہوتی ہے تو اس لئے ہم سارا کھول گئے جو ہے چیک کر کے ایک ہی بار جو ہے اس کو پورا مکمل کر کے فٹ کرتے ہیں یہ اس کی صفائی وغیرہ کر رہے ہیں ہم صفائی وغیرہ کی جا رہی ہے نیٹ ان کلین کر کے جو ہے اس کو ہم اسمبل کریں گے ویڈیو جو ہے میں آپ کو پوری تو نہیں دکھا سکتا ہوں کیونکہ ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہو جاتی ہے تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ کو کم ٹائم میں آپ کا ٹائم زیادہ کیے بغیر آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دی جا سکے تو اس میں اتنا ہی خرچہ تھا سارا میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا مجھے دعا میں اجاز رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو فینس اللہ حافظ فینس موسیقا 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 موسیقی